ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آس پر شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جب سے میاں نواز شریف کی اہلی اور پھر صدارت دو سو تین کی اس کا سٹرائک ڈاؤن ہونا بہت اہم ڈیولپمنٹس ہے اور ابھی اور کچھ اہم ڈیولپمنٹس آئیں گی جب سپریم کوٹ کے پاس نیب اپنے پاناما کے اوپر اپنی تحقیقات لے کے جائے گا جو کے بہت جلد ایکسپیکٹڈ ہے اگر دیکھا جائے تو چھے مہینے تو آلموسٹ چھبیس ستائیس تاریخ یعنی آج ستائیس تاریخ ہے وہ ڈیڈ لائن تو تقریباً ختم ہو چکی ہے یا کل تک وہ ختم ہو جائے گی کیا جو تحقیقات ہیں وہ میاں نواز شریف کو اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ان کے پاس اناف نیب کے پاس ثبوت ہوں گے یہ بہت اہم بات ہوگی اور اس کے ساتھ آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میاں شباز شریف کو صدر بنا دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا میاں نواز شریف جو ہے اب وہ تحیات صدر ہو گئے ہیں بانی ہو گئے ہیں قائد ہو گئے ہیں اپنی جماعت کے اور ان کو تحیات قائد منتخب کر لیا گیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان کو منتخب کیا جا سکتا ہے تحیات قائد یا بالکل نہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا اب شین میں بدل گئی ہے یعنی ان کا نام بھی تبدیل کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا کیا اور بھی بہت سارے سوالات ہیں اسی معاملے کے اوپر کیوں کہ چودری نصار کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف ان سے نہ صرف ناراض ہیں بلکہ بہت سخت بیزار ہیں اور ایسی خبرے ہیں کہ شاید نون میں درار بھی ہے تو کیا پی ایم ایل این کا مستقبل ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے خاص کر کے جو کیلبری فونٹ کے اوپر ابھی حالی میں تحقیقات سامنے آئی ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر ٹرسٹیٹ میں کچھ غلط دستاویزات اور دستخط جو ہیں ان کے حوالے سے ان پر الزامات ہیں کیا ہوگا ان کا اس پر بھی بات کریں گے ہمیں وہ صرف ایک شخصیت ہے پاکستان کی نامی گرامی شخصیت ماہر قانون قائد عزب اختلاف سینٹ پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر ترین رہنما جناب اعتزاس احسن صاحب سے اسلام علیکم آج شباز صاحب صدر بن گئے قائم مقام اور ماشاءاللہ اور تا حیات صدر قائد بن گئے ہیں منتخب ہو گئے ہیں مین نواز شریف آپ کا صدر ریاکشن کیا ہے تا حیات میرا خیال ہے یہ شو کرتا ہے کہ کچھ ان کو عدم تحفظ محسوس ہوتا ہے ان سیکیورٹی کی یہ علامت ہے اور یہ اب آئین پہ منصر ہے اگر وہ آئینی عوضہ اس کو بناتے ہیں اپنے کونسٹیٹوشن میں تو پھر تو اس پہ شاید کوئی اس قسم کا چیلنج ہو سکے جس طرح بال تھاکرے کے آئینی اس قسم کے آئینی عوضے پہ چیلنج ہوا تھا لیکن اگر اس کو آئینی عوضہ نہیں اور ایک جنرل سا ایک قاب اور ایک عزاز کے قسم کا رکے اور آئین کے باہر رکھتے ہیں جسا ہم بی بی شہید کو جانگیر بدر صاحب نے پروپوز کیا تھا اور وہ لائف کے لیے ہو گئی تھی وہ اس میں آئین میں تبدیلی کر کے نہیں تھا ہوئی وہ ہماری طرف سے ایک وربل یعنی کہ وہ confidence شو کیا پارٹی یہ کوئی پرہ سال کی بات ہے کہ بال تھاکرے کوشف سینہ کا انہوں نے لائف ٹائم بنا دیا ٹائم پریزیڈنٹ اور ایک الیکشن ہوئی اس میں اس کی ریٹرنز جب گئیں الیکشن کمیشن کو تو وہ پریزیڈنٹ تھا دوسری جب گئیں تو وہ پھر پریزیڈنٹ تھا اور انہوں نے لکھا وا تھا کہ الیکشن کے ہوئے بغیر ہی کنٹینیوز تو منور سنگل آہ چیف الیکشن کمیشنر تھے ویسے ایڈمنسٹریٹیو سرویس آف انڈیا انڈین ایڈمنسٹریٹیو سرویس جس طرح یہاں ڈی ایم جی ہوتا ہے یا سی ایس پی تھا اس کے وہ آہ رہے تھے جج ود بغیرہ نہیں تھے رہے وہ چیف الیکشن کمیشنر تھے انہوں نے ان کو اسے ایکسپلینیشن طلب کر لیا انہوں نے آہ جو شیف سینہ کے وہ قلاع پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو آئین میں یہ لکھا یہ ہی لکھا تو آہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ یہ آئین کے متصادم انڈین آئین کے متصادم ہیں انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو آئین میں لکھا ہے ہمارے تو آئین میں لکھا ہوا ہے تو ہم تو اس پہ کوئی نئی الیکشن نہیں کرا سکتے تو چیف الیکشن کمیشنر نے جب اپنے سارے اختیارات دیکھے تو ایک اختیار تھا جو استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر پندرہ دن کے اندر آپ الیکشن نہیں کراتے ہو لٹر نوٹس بھیجا تو میں بال تھاکرے کا جو ووٹ ہے وہ ووٹر ریلیس سے سٹرائک آؤٹ کر دوں گا پھر وہ ممبر بھی نہیں رہ سکے گا تو ووٹر ریلیس سے پھر الیکشن کرانا پڑا پھر ان کو الیکشن کرانا پڑا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تلوار اب بھی میاں نواز شریف کے اوپر لٹک رہی ہے کہ اگر وہ تاہیات ہیں تو ان کو چیلنج کیا جائے تو وہ نکالے جا سکتے میرا خیال ہے وہ آئین میں کوئی ترمیم نہیں کریں گے اس کو ایک اعزازی سا عوضہ بنا دیں گے سیریمونی انسائے سے کوئی کہتا رہے کہ میں قائد تحریک ٹائپ وہ بھی باہر بیٹھ کے بنے رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آئین میں آئینی اس کو نہ دیں نہ لکھے نہ پکڑے جائے مطلب یہی مسئلہ ہے لیکن سر آپ کو نہیں لگتا یہ بہت زیادہ ہے سیاسی رہنماؤں کے لیے ٹھیک ہیں کرپشن کے چارجز ہیں ان کا اتصاب ہونا چاہیے لیکن ایک پارٹی کا صدر اس کو ناہل کر دیا سینٹ کے اندر تو آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا یہ سارا معاملہ جب یہ آ رہا تھا تو یہ تو ڈکٹیٹرز بھی ایسے ہی کرتے تھے اب کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ میاں صاحب کے خلاف ایک پارٹی کے اندر بہنچال آیا ہوا ہے ان کی مرضی کے خلاف برعکس شہباز شریف کو انہیں لگانا پڑا ہے بطور پریزیڈنٹ یہ ان کے لیے آسان کام نہیں تھا لیکن میرا خیال ہے کہ شہباز شریف چونکہ پھس رہے ہیں اس میں آہد جیما کے معاملے میں تو ان کو بھی کچھ سہارا دینا ایک سٹیٹس دینا ضروری سمجھا گیا کیونکہ ادھر تو وہ بہت بری طرح پھس رہے ہیں اچھا یہ جو آہد جیما کی گرفتاری ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آہد جیما کی گرفتاری آہد جیما کا ایک تو کرپشن ہے چودہ عرب کا کہہ رہے ہیں تائیس عرب اس میں پیراگون سوسائٹی کا بھی نام آ رہا ہے جس جو ایک وزیر ریلویز کی جس کا تعلق ہے ساتھ وہ بہت سارے علاقہ رقبہ لے کے اس پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کی گئی کچھ نہیں ہوا ایک تو یہ ہے کہ کرپشن اور آج جیما قید آدم سولر پارک کی بھی پارک کی کمپنی کے بھی تھے دی جی جو کمپنی کو آؤٹسورس ایک گورنمنٹ کو ایک نیا طریقہ شاید شریف نے کہا کہ اپنے فیوریٹ جو سیول سرونٹس ہیں ان کو نومینیٹ کر دو کمپنیز کے ڈائریکٹر دو کمپنیز بنا دو ویسٹ منیجمنٹ کے لیے قائد آدم سولر کے لیے علیدہ کمپنی میٹرو لار کے لیے علیدہ کمپنی اور ان کے پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ ایم ڈی کی تنخواہ اور پرکس یہ لوگ جنہوں نے سٹرائک کی ہے یہ تقریباً سب ان کمپنیوں کے اور اس سکیم کے بینیفیشریز ہیں بیوروکریسی جس نے بیوروکریسی یہ اس کے بینیفیشریز زیادہ تر یا ان کے پر اور انعائیات رہی ہیں چیف منسٹر شہباز شریف پر جو سٹرائک ہوئی ہے یہ ایک بغاوت ہے یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے there is no other word but mutiny for civil servants کی جانب سے civil نافرمانی civil نافرمانی قائد آدم کی call پہ انہوں نے civil نافرمانی نہیں کی تھی انگریز کے اور جب پاکستان مومنٹ اپنی ہائٹ پہ تھی انہی سو چالیس میں پوری ہائٹ پہ تھی اور قائد آدم نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا call دی گرفتاریاں دو ہر جو ایکشن لے سکتی ہو انگریز کے خلاف کرو ان بابوں نے تب نہیں تھی کی شہباز شریف میں کیا چمک ہے کیا اس میں کرشمہ ہے کہ اس کو جا کے ملتے ہیں اور اگلے دن سٹائک کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے شہباز شریف کی ایمان پہ ہوئی اگر شہباز شریف کے ایمان پہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے اتنا بڑا جرم سرزد ہوا آئینی قانونی جرم آرٹیکل فائیو کی خلاف وردی ہے یہ آرٹیکل سکس کی خلاف وردی ہے یہ اتنی قانونی غیر قانونی اتنا بڑا عمل اور دیدہ دانستہ سوچے سمجھے اعلانیاں ہوا ہو کہ چیف سیکریٹری ایڈیشنل چیف سیکریٹری ایک صوبے کے کہہ رہے ہو ہم کام نہیں کرتے جی اور سیبل سیکریٹریٹ کو تالے لگ جائے تالے لگ جائے اگر شہباز شریف اس میں ان کے ساتھ ملوث نہیں تو اس کو ان کے خلاف ایف آئی آر کرانے چاہیے تھے وہ تو بھی تک نہیں ہوئی ان کو مطل کرنا چاہیے تھا ان کو واپس فیڈل گورنمنٹ کے طرف بھیجنا چاہیے تھا لیکن یہ تو بڑا عزیز صاحب ساری آپ کو انٹرپ کریوں یہ تو بڑا غیر معمولی واقعہ ہے اور یہ بڑا افسوسناک بھی ہے یہ سکتر سال کے ہوا ہی نہیں پاکستان میں ایک دفعہ ہونے جا رہا تھا میں ارز کرتا ہوں پر اگر میں یہ بھی ساتھ ارز کر دوں یہ سارے پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس ڈی ایم جی گروپ کے ہیں جو وفا کی سیول سرونٹس ہیں اس وقت تک وفا کو ان کو چاہیے تھا شاہر خاکان عباسی کو ان کو سب کو ویڈراؤ کرتا صوبے سے اور کہتا ریپورٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن اور ان کو شوک آز ہونا چاہیے تھا بٹ یہ شریف برادران اس میں شامل ہیں یہ سٹرائک کرانے کے لیے اور یہ یہ اگر سٹرائک چلتی رہتی تو یہ تو فوج کو دعوت دینے کے متعادف ہوتا کہ اور یہ اگر کامیاب ہو جاتی ان کی اور واقعہ تن سیکریٹریٹ میں سارے ہی کلم چھوڑ وہ شکر ہے پروینشل سرویسز بھی ہیں جنہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور وہ زیادہ ہیں وہ آزاروں میں ہیں یہ سینکڑوں میں ہیں اور انہوں نے بات نہیں سنی ورنہ یہ تو اتنی بے انتہا قسم کی غضبناک بغاوت ہے ریاست کے خلاف یہ تو ایک تھریٹ بھی ہے نا اگر کل کو کچھ ایسا اور ہوتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے یعنی یہ پہلا ساڑھے چار سالوں میں واحد افسر تھے جو وہاں پہ گرفتار ہوئے جبکہ تین سو پچاس سے زائد افسران سندھ کے اندر ان کے خلاف نیپ کاروائیاں کر رہی ہیں گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں تو ایسا کچھ نہیں یہاں پاکستان میں اعلی ترین افسران اعلی گریڈ ٹوئنٹی ٹو سے بھی گریڈ ٹوئنٹی تھری کے سلمان فاروقی صاحب وہ جو سیکرٹری جنرل تھے بیانڈ سیکرٹری ان کے اپنے سعید میدی صاحب احمد صادق صاحب جو کہ پرائیم منسٹر کے پرائیم منسٹر کے پرسنل سیکرٹری تھے جیڈ ٹوئنٹی ٹو کی بات ساری کہنا شفیص حیوانی صاحب شفیص حیوانی جو سی ڈی اے کے چیمن تھے یہ گرفتار ہوتے رہے ہیں کبھی کسی نے پین ڈاؤن نہیں کیا پین ڈاؤن نہیں کیا یہ اس میں شبال شریف میں اور آہد چیمہ میں دونوں میں کیا رشتہ ہے اور ان باقی ساروں میں بھی یہ بھی بینیفیشریز ہیں اس سلسلے کے اس کا مطلب یہ کہ جوئے صاحب اگر کل کو کوئی اور پکڑا جاتا ہے تو پھر تو اس سے بھی زیادہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ تو دمکی انہوں نے دمکیاں جو دی ہیں مجھے بتایا گیا پولیس کے سینئر آفیسرز نے فون کی ہیں نیب والوں کو کہ ہم اٹھا لیں گے چیمہ کو تب تو انہوں نے رینجرز بلائے جب تو انہوں نے رینجرز بلائے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نیب اب ویسی ہی کاروائیاں پنجاب میں کرے گی جس طرح سے سین میں ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بڑا اعتراض رہا ہے اس معاملے کے پر کہ جتنا نیب نے سین میں کام کیا ہے اتنا پنجاب میں نہیں کیا وہاں تو رینجرز پہنچ جاتی تھی ہتھکڑیاں لگانے کے لئے ابھی یہاں یہاں وہ کام یہ نہیں پنجاب میں یہ نہیں ہوتا کیوں پنجاب کو بس ذرا یہ شریف برادران بھی نرمہات رکھتی ہے دلیا وہ تو صرف شیباز شریف پہ نرمہات ہے شیباز شریف کے ساتھ تو کوئی نرمہات ہے بڑا نرمہات ہے اچھا اتنی اتنی جو مطلب روز روز کی تقریر اس کی سنو پہلے سے زیادہ بیانک ہوتی ہے پہلے سے زیادہ بیانک ہوتی ہے اور اگر پہلے دن دن یہ ریلی نکال گیا ہے جو ریلی نہ کام تھی تین جلسے کام آپ نے بجراء گلام علاہ اور لاہور کے پر ریلی بلکل نکال تھی آپ نے ریلی ہماری بھی دیکھی دنیا ساری آکے رستہ روک رہی ہوتی تھی یہ تو ستر میل کی رفتار ایک شہر سے دوسرے شہر کو جا رہے ہوتے تھے تو ناکام ریلی پر تین کامیاب جلسوں کے بعد رات کو دو بجے جب میاں نواز شریف جاتی عمرہ اپنے گھر پہنچا ہے اور تقریریں کر کر کے یہ پانچ افراد اور بیس کروڑ عوام کیوں نکالا اس کو وہاں ملنا چاہیے تھا پروانہ سپریم کورٹ سے یوں گھر پہنچتا تو سامنے پروانہ لگا ہوتا کہ صبح ساڑھے نو مجھے اسلام آباد میں کوٹ روم نمبر میں پیش ہو کے آپ بتائیں کہ یہ آپ نے کیوں پیانا دی یعنی آپ کے خیال میں سپریم کورٹ لینینٹ ہے ان کے لیے عدالت جو ہے وہ نحاظ کر رہی ہے خیال کر رہی ہے سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ میری نگاہ میں جو سلوک ہو سکتا تھا ہونا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا وہ ایک علیہ دا بیعث ہے کیونکہ میں اس میں ذرا نرم دل رکھنے والا آدمی ہوں سزاؤں کے معاملے میں پر جو ہو سکتا تھا اور اب جس طرح یہ بے لگام ہو گئے ہیں اور ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھے میں ہیں اس تک اس موقع تک آنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی اکامے پر ڈس کوالیفائی کر دیا کرپشن کوئی نہیں ملی کرپشن چار کیسز کی ملی جو ریفرنس کر دیا ٹرائل کوٹ کو اکامہ رہ گیا صرف ڈس کوالیفیکیشن کے لیے اور اکامہ میری نگاہ میں منی لانڈرنگ سے زیادہ سیریس افینس ہے زیادہ سنگین جرم ہے لیکن جس طب یہ تو خان صاحب بھی کہتے کہ کمزور فیصلہ تھا اپنامہ پہ ہی ہونا چاہیے تھا فیصلہ اکامہ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا اکامہ میری نگاہ میں میں خان سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں اکامہ میری نگاہ میں ایک پرائیم منسٹر پاکستان کا ہو پرائیم منسٹر ایران کا ہو پرائیم منسٹر برطانیہ کا ہو انڈیا کا ہو وہ کسی دوسرے ملک کی کمپنی کا ملازم اگر اس کا کاغذ نکل آئے وہ چاہے بیٹے کی کمپنی ہو وہ میٹر نہیں کرتا اگر اس نے ورک پرمیٹ لیا وایا ہے ایک دوسرے ملک کی ایک کمپنی کی ملازمت کا تو وفادانیاں تو تقسیم ہو گئیں اس کی وہ شخص جو اپنی اپنے اپنے ملک میں اپنے وطن کی کسی کمپنی کا ملازم نہیں ہو سکتا اگر جب تک وہ وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے آپ کے خیال میں صحیح فیصلہ تھا کہ ناہلیت جو تھی وہ وہ تو بالکل ٹھیک تھی بالکل ٹھیک تھی اور اس کو فورس فلی ڈیفینڈ کرنا چاہیے یہ زیادہ سنگی ججز کا تو اس فورس پرسن نہیں ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹیف تھا نا یہ لائکیٹو نور کیوں نکالا نیریٹیف جو ہے وہ بائے کر رہے ہیں ان کے ووٹرز اور سپورٹرز وہ کہہ رہے کہ زیادتی ہو رہی ہے ہاں وہ خاص کر مریم جب بحث کرتی ہے وہ زیادہ موثر اور ووٹ مریم کا ہے اس وقت نہ چاچے کا ہے نہ مامے کا ہے نہ کسی کا ہے یہ تو میں کہتا ہوں یہ ان کو ایک اور بڑی پرابلم اور درار پڑ گیا آپ کیوں کہتے ہیں مریم نواز کے فیور میں ان کے فیور میں جاتی یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں یعنی آزاد تجزیہ آپ کا یہ میں مریم کو یہ تو حقیقت ہے نا حقیقت تسلیم پر رہا ہوں میں مریم کو بیانیے سے میں اتفاق نہیں کرتا نا نواز شریف کے بیانیے سے اور اب تو بیہودہ تک بڑھ گیا ہے عدلیہ کے خلاف بلکل اچھا سب میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے ہر رکھتی ہوں کیونکہ آپ نے عدلیہ کے بارے میں بات کی آج بھی میاں نواز شریف صاحب نے پی سی او ججز کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں بہرحال پی سی او ججز نہیں ہونے چاہیے وہ ہیں لیکن جو نیریٹیف نواز شریف صاحب کا ہے وہ کیوں پاپلر ہو رہا ہے سر آپ بات کرے تھے بہت زیادہ کہہ رہے ہیں اور ان کا نیریٹیف عدلیہ کے خلاف بہت زیادہ آج بھی انہوں نے کچھ کہا ہے نواز شریف صاحب نے وزرہ سنیے گا پھر ہم بات کرتے ہیں چلائے گا سر بات تو یہ درست نہیں ہے کہ پی سی او پہ حلف لینا بھی آئین کی خلاف ورزی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے تو یہ سب کیا اب آپ کی بات کو کیوں مانے نہیں مانتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اس میں دو باتیں کروں گا بڑی مختصر پہلی بات تو یہ ہے انیس سو اکاسی میں نواز شریف نے جو حلف لیا بطور فنانس منسٹر پنجاب وہ ایک آمر کا بنایا ہلف تھا اور وہ حلف آمر کی بقا کا بجائے آئین کے آئین اس وقت منسوخ کیا گیا تھا موطل تھا انیس سو پچاسی میں بطور چیف منسٹر جو حلف لیا نواز شریف نے وہ بھی آئین موطل تھا آئین دوبارہ بہال ہوا ہے انیس سو چھاسی میں اس اسیمبلی اور وہ بھی بڑی ایٹھ امینمنٹ سے بڑا کارٹ چانٹ یہ توڑ ملوڑ کے اور یہ دونوں حلف جو لیے نواز شریف نے انیس سو اکاسی انیس سو پچاسی وہ پی سیو سے بتر حلف تھے پی سیو سے بتر حلف تھے اور ڈائریکٹلی آہ ضیاء الحق کے جس کا ذکر آئین میں دیا ہوا تھا جس کا نام آئین میں تھا اس کے اتحالف تھے ہم دوسری بات آہ حقیقت یہ ہے کہ پی سیو تین نومبر جو دوہزار تھا شریف کا پی سیو تھا تین نومبر دوہزار ساتھ کو وہ لگا اور پندرہ دسمبر دوہزار ساتھ کو اس کو ویڈراؤ کر لیا گیا اس کے بعد پی سیو چیف جسٹس رہا عبدالعمید ڈوگر لیکن پی سیو نہیں رہا آئین کو بحال کر دیا گیا کچھ ترامیم کے ساتھ جو میں یہ جن ججز کے اگر اس کا مطلب ہے چیف جسٹس ساکر بن سار اور آسف سعید خوصہ انہوں نے جا کے علف لیا تھا اگست دوہزار آٹھ میں اچھا یہ اتنی دیر تک معذول رہے تھے اچھا ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ علف نہ لیں ہم آپ کو بحال کرائیں گے ویڈاوٹ دی نیڈ آف این اوتھ وہ جس طرح افتخار محمد چوزری بلاخر بحال ہوئے پر انہ کا علف پی سیو کے تحت نہیں تھا اچھا تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہے پھر کون سے پی سیو ججز یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ڈوگر صاحب پی سیو کا چیف جسٹس تھا تو اس کے حالف لینا پی سیو کا حالف لینا ہے جب تک آئین جو ہے وہ بحال ہو چکا اور وہ منسوخ نہیں تھا اس وقت یا وہ ٹھیک اچھا اس کا تو مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ گلانی صاحب بھی تو اسی طرح سے برطرف ہوئے تھے یعنی وزیر آزم کے عدے سے ہٹائے گئے تھے پیپس پارٹی نے اس کو تسلیم کیا میاں نواز شریف نے بھی اس وقت کہ عدلیہ کا اعترام کرنا چاہیے وہ بھی تو ججز کموں بیش اسی طرح کے ساتھ وہ بھی سنا دے نا اس میں بھی آصف سید خوصہ صاحب تھے نہیں وہ جو بینچ جس جس نے آصف سید خوصہ صاحب تھے جو کہ ابھی بھی اس میں بھی تھے اس میں بھی تھے تو اس میں اس وقت میاں صاحب نے کیا کہا ہے وہ عذرہ سنوائے گا جب گلانی صاحب کو برطرف کیا تھا میرا کہلہ گلزار صاحب بھی تھے جسس گلزار صاحب بھی تھے آچھا جرچلائے گا کیا کہہ رہے تھے میاں صاحب اس وقت کیا کہا ہرانا یہاں پر بھی یوسف رضا گلانی کو صدا دی ہے اور یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے تو اس وقت آپ لوگ تنقید کر رہے تھے کہ غلط ہوا ہے اب وہ تنقید کر رہے ہیں کہ غلط ہے تو غلط تو ہر دور کے ساتھ میں پولٹیکل لوگ کے ساتھ ہوا ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ یوسف رضا گلانی کے خلاف جو فیصلہ تھا وہ غلط فیصلہ تھا اور میں برملہ تسلسل سے تھرور آؤٹ کہتا رہا ہوں ایک ایک دائرے میں رہ کے پر یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ آرٹیکل تو فورٹی ایٹ کو بالکل مس انٹرپیٹ اور مس اپلائی کیا آرٹیکل تو فورٹی ایٹ کہتا ہے کہ آپ اپنے صدر کو کسی عدالت کے روبرو کسی سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سپریم کورٹ آف یونائیٹڈ سٹیٹس ہو اور اے میجسٹیٹ سویڈزلینڈ کا میجسٹیٹ اس کے سامنے آپ سر نگونی کر سکتے جب تک وہ صدر ہے صدر سے ہر جائے گا پھر اس کو بھی شک پیش کر دو صدارت سے ہر جائے گا جو نیریٹیو میاں صاحب کہ وہ تو یہی ہے نا کہ وزراء آزم کو تو معمولی سی چیزوں کے اوپر نکال دیا جاتا ہے ان کو تو باہر کر دیا جاتا ہے ہمیشہ پولٹیکل لوگوں کے ساتھ یہ نائنساقیہ ہوتی ہیں یہ تو اب ان کا نیریٹیو یہی ہے نا یہ اب پتہ نہیں انکار سے پہلے کے بعد کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد پہلے تو یہ اب اپنے پہ آئی ہے تو یہ کر رہا ہے نا میں نے دیکھا ہے آپ کے آگے جھکے آپ کے آگے سانس نہیں لیتے اور جب گزر جاتی ہے تو میاں صاحب وہی میاں فیرونیت آ جاتی ہے ان میں اور یہ میاں صاحب کا اور شریف برادران کا بیسیکلی جو فارمولا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈاڈے دے اگے سا نہ لو سانس نہ لو طاقتور کے آگے اور مارے لسے جو کمزور ہے اس کے آگے سانس نہ لو اچھا چلے یہ تو یہ آپ نے خوب کا لیکن ابھی ایک بریک لینے اور بریک کے بعد ہم پوچھے گئے شباز شریف صاحب پہ ہاتھ زیادہ ہولا ہے جو کہ چوئی صاحب کہہ رہے تو کیوں ہے اور کیا آگے جا کے یہ ڈاڈا بھی ہوگا ریڈ لے کیا ہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی اس کے اوپر امکانات کیا ہے پھر ابھی جب یہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے خلاف ہوتا ہے تو پھر ان کو جیل بھی جایا جا سکتا ہے کیا سزا ہو سکتی ہے اور پھر پولٹیکل سیچوئیشن کیا بن سکتی ہے دیکھیں جہاں تک تو کیلیوری فانٹ کا تعلق ہے وہ ہم ایک اور حقائق کچھ اور تھے اور جو ظاہر ہوئے ہیں وہ کچھ اور ہے ہم سمجھتے ہیں چھے فروری دوزار چھے کو مریم بی بی نے اور حسین نے اور کیپٹن سفدر نے اس ٹرسٹ ڈیڈ پہ درست خط کی ہیں جو دوزار پچھے میں ابھی کیلیوری فانٹ وہ اس کا رسم الخط وہ تھا اس ٹرسٹ ڈیڈ کا کہ جو ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا ریڈلی نے یہ کہا ہے کہ وہ دوزار پانچ میں غالباً ایجاد ہو چکا تھا وہ کہتا ہے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں پر دوزار پانچ میں پہلے ہو چکا تھا پر وہ ساتھ کہتا ہے کہ اس دستاویز پہ تاریخ بدلی گئی ہے دوزار چار پہلے لکھا گیا ہے پھر دوزار چھے بنایا گیا ہے سو اگر کیلیوری فانٹ کو کو مطلب ہے دکھانا تھا ان کے لیے ضروری تھا یہ ٹرسٹ ڈیڈ بنانی دوزار چھے میں دوزار چھے کیوں کیونکہ اس سے پہلے حسین نواز اپنے متعدد انٹرویوز میں الحمدللہ الحمدللہ فقیر کی ہیں یہ ایون فیلڈ فلیٹس الحمدللہ وہ کہہ چکا تھا کہ دوزار چھے میں یہ ہمیں لیے دو انٹرویوز میں اس نے کہا تھا ہم نے خریدے ایک انٹرویوز میں اس نے کہا کہ ہم نے حاصل کیے پھر سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ ہمیں کتری نے دیے پر وہ دوزار چھے کا ہر وقت کہتا رہا جبکہ یہ انیس سو ترانوے چورانوے میں لیے گئے ہیں اور انیس سو ستانوے میں رہن بھی کیے گئے تھے ٹو التوفیق بینک جس کا ایک کیس پورا چاہتا ہے فیصلہ بھی آیا انیس سو ستانوے میں یہ بالکل ان کے پاس تھے اور شہباز شریف کے نام تھے اور عباس شریف کے نام تھے اور میاں محمد شریف کے نام تھے پھر یہ انیس سو ستانوے کے قریب نواز شریف کے نام ہوئے خود چودری نصار علی ان کے وزیر داخلہ یہ خواجہ عاصف ان کے وزیر خارجہ صدیق الفاروق صاحب اور خود بیگم کلسوم نواز شریف شتابہ کے بیانات جن کی کوئی تردید آج تک نہیں ہوئی جنہوں نے انہوں نے بارہا کہا ہے کہ یہ انیس سو ترانوے چورانوے کی لگبا کیونکہ اٹھارہ بیس سال پہلے جب بات کرتے ہیں نصار علی تو ترانوے چورانوے بنتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا کچھ وہ ٹریسٹ 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 جو تھا وہ نقلی تھا جالی تھا وہ اس کو وہ بعد میں بنایا گیا جبکہ ملکیت پہلے آگئی تھی ملکیت پہلے آگئی تھی تو اس پہ سزا مریم صاحبہ کو ہو سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اناف ہے ثبوت کے ان کے خلاف کوئی سزا ہو جائے اگر تو آن ڈا فیس آف ایٹ بدلا ہے میں نے ڈاکومنٹ تو نہیں دیکھا پر وہ کہتا ہے کہ دو فرینسکس کے ذریعے کہ دو پیجز بھی بدلے ہوئے ہیں کیونکہ دو پیجز پہ ایڈیشنل تین پیجز پہ ایڈیشنل پرفوریشنز ہیں اس کی سٹیپلر کی اور دو پیجز پہ صرف ایک ایک پرفوریشن ہے وہ بیچ میں سے نکال کے انہوں نے بدلا ہے اس تاریخ بدلنے کی خاتر تو پھر یہ آپ کہہ رہے کہ جالسازی ہو سکتی ہے اور اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے اگر تاریخ بدلی ہے اگر کاغذات بدلے ہیں اور وہ سٹیپلنگ دکھا رہا ہے اس کی کیا سزا ہوگی اگر سزا ہوتی ہے سزا تو اس کی دس سال تو ہوتی ہے جالی دستاویزات کی دستاویزات اور یہ تو سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے تو وہ تو پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے لیکن اگر وہ سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں بن سکتی جو کہ اب سن رہے ہیں کہ شاید صوبہ پنجاب جو ہے یا پنجاب کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کا نام مریم صاحبہ کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل بھی ایڈ سٹیک ہے بہت سٹیک ہے بہت سٹیک ہے لیکن اس نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے اپنے مام و چاچو سے اوپر وہ یہ اس وقت جو جلسے کر رہی ہیں اور جو تقریریں کر رہی ہیں وہ اپنی ایک جگہ بنا رہی ہیں کہ قانون میں کچھ بھی ہو سیاست میں ان کو اس کی جگہ رہے گی میرے خیال میں تو چوئی صاحب اگر یہ سزا ہو جاتی ہے میاں نواز شیف کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی تو پھر پولٹیکل سیناریو کیا بنے گا یہ آپ کے پروگرام میں پرائیم نیسٹر نے کہا ہے شاید خاکان عباسی نے یہ چند دن پہلے کہ ہم سزا کے لیے اور ہتکڑیوں کے لیے بھی میاں صاحب تیار ہیں یہ بلسٹر اینڈ بلف اینڈ بلسٹر ہے تیار وہ کبھی نہیں ہوں گے اگر ان کو کٹنی پڑ جائے ان کو یہ بتایا گیا ہے جو کہ آئین ممکن ہے کہ سزا اگر لیٹ سے میں ڈیٹ یوں ہی کہہ رہا ہوں کل دن سزا ہو جائے تو یہ نہ لگے کہ میں نے مجھے پتا تھا فرض کرو بائیس مارچ کو سزا ہوتی ہے تو کوئی تیس مارچ تک آپ اپیل کر کے سزا درین اصنا معتل کر آکے فرسٹ اپیل ایز آف رائٹ ہوگی تو باہر آ جائیں گے زمانت دے کے دونوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے مریم کے ساتھ تو زیادہ آسانی سے وہ تو خاتون بھی ہے بچی بھی ہے اس کو تو زیادہ آسانی سے بھیل ملے گی اس کو تو پہلے دن ہی مل جائے گی نواز شریف کی درخواست پر شاید نوٹس بھی ہو پر آٹھویں دسویں بارویں دن یہ باہر آ جائیں گے تو اس لیے شیر بنے پھرتے ہیں ان کو پتا ہے اس طرح کی قید نہیں ہے جس طرح مشرف کے دوران ہوئی تھی جب یہ این ار او کر کے پہلا این ار او تو انہوں نے کیا تھا نواز مشرف کے ساتھ جب یہ سرور پیلس پہنچ گئے تھے دسخت کر کے دس سال کے لیے نہ آنے کے دسخت کر کے صحیح تو یہ ان کو پتا ہے کہ یہ زیادہ یہ خاجہ حارس نہیں بتایا ہوگا یہ زیادہ دیر چلنے والی جیل نہیں ہے اپیل سننی جاتی ہوئے سیاسی فائدہ مگر ان کو حاصل ہو اور فائدہ ہوگا جب جیل سے نکلے گا نواز شریف تو وہ کوشش کرے گا کہ پورے ایک ورکر اس کے آئے میں ہوں اور ایک شو آف سٹرنگز دے دکھائے جیل کے دروازے کے باہر اور اڈیالا جیل کے یہ تو کوشش کرے گا یہ بھی وقت اتنا کم رہ گیا لیکن لاسٹ کوششن ہے آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات ٹائم پہ ہوں گے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ اگر آیا اور اگر اپیلیں بہت زیادہ ہو گئیں ڈی لیمیٹیشن کے ایشوز ہیں تو پھر اس کو ایکسٹینٹ کیا جا سکتا ہے کون ایکسٹینٹ کر سکتا ہے اور کیا امکانات اس کے موجود ہیں میرے ہی رائے یہ رہی ہے کہ عام انتخابات بالکل ٹائم پہ ہوں گے رائے رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات تراؤڈ میں کہتا رہا ہوں ٹائم پہ اور ٹھیک ٹاک ہو جائیں گے لیکن اب بھی مجھے یہ جو چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری اور شہباد شریف اور آہد چیما کا جو واقعہ ہوا ہے جس پہ انہوں نے سٹرائک اتنی کال کی ہے اور سٹرائک اگر یہ جس طرف چلے ہیں یہ میاں نواز شریف نے بھی خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ بھرے بازار میں اڑانا چاہتا ہے اپنے آپ کو تاکہ سب کو ساتھ لے کے جائے تو اس لیے میں وہی کہتا ہوں اب میں نے پھر کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشینگوئی نہیں کی جا سکتی تو آپ کو عام انتخابات کے بارے میں آپ کوئی پیشینگوئی نہیں کر رہے اب میں کم کرتا ہوں لیکن اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے اس سیٹ اپ میں تو وہ پھر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن جائے گا یا سپریم کورٹ کرے گی خود کرے گی کوئی پیشین پہ کرے گی اس کا کیا طریقہ کا رہا ہے لاسٹ وہ طریقہ کار تو سپریم کورٹ نے ہی اپنایا ہوا ہے اور حاجی سیف اللہ کا کیس اس میں بڑھ گیا تھا ٹائم نگرانوں کا مثال کے طور پہ پر وہ نہ اچھا ہوگا نہ درست ہوگا نہ آئین کے مطابق ہوگا بہت بہت شکریہ سر thank you so much ناظرین آپ پاکستان کے چند موطبر لوگوں میں سے ایک موطبر نام بات سن رہے تھے چودی اتزاز ایسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے فیصلہ آپ کا موسیقی